بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز ویورز دی موڈرن پرفیومز کی جانب سے شیخ عدن حتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارا جو سیشن ہوگا وہ انشاءاللہ جو میرے پاس اویلیبل فریگرنس آئلز ہیں ان میں سے جو کلیکشن ہیں ان میں سے کسی ایک پر ہم نے بات کرنی تھی تو کیونکہ میرے پاس اب ایک ایسا کہلی جیے کہ سلسلہ بن گیا کہ کچھ ایک بڑا ہی ریناؤن قسم کا فیمس قسم کا جو ایک برینڈ ہے پرفیومری کا آلدو کے وہ تو ایک کہلی جیے کہ ملٹی پرڈکٹ برینڈ ہے لیکن ہم تو اسپیسیفکلی اپنی پرفیومری کی بات کریں گے تو اس برینڈ کی میرے پاس ایک تقریبا سیریز ایویلیبل ہے کافی سارے اس برینڈ کی ٹائپ کے جو فریگرنس آئلز ہیں وہ ایویلیبل ہیں میرے پاس تو میں نے یہ سوچا کہ آج ہم اس برینڈ کے جو تمام جو کہلی جیے کہ پروڈکٹس ہیں پرفیوم کے ان میں سے جو میرے پاس ایویلیبل ہیں میں آپ کو انس کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کا سیشن جو ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں صرف انٹروڈکشن کے لیے اور ان میں سے پھر ون بائی ون میں آپ کو ایک ایک جو ہے ون بائی ون وہ آپ کو ان کا ڈیٹیل میں جا کے ہم ان کے نوٹس کا پروفائل دیکھ لیں گے اس طرح سے کلیارٹی بھی ہو جائے گی ذرا کیونکہ آج ہی کے سیشن میں میں اگر آپ کو سب کا ہی بتا دوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا آسان بھی ہو جائے لیکن ان کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا دیکھئے میں ہمیشہ سے میرے وہ بھائی وہ عزیز جو کہ اکثر اوقات بات کرتے ہیں اور پرفیومری کے بزنس سے وابستہ بھی ہیں یا پرفیومری کے بزنس میں آنا چاہ رہے ہو تو وہ اکثر اوقات جو ہے پروڈکٹس کے نام تو جانتے ہیں ان کے ڈیزائنر کے نام جانتے ہیں سارا کچھ ہے لیکن نوٹس کے پروفائل میں وہ میری طرح کمزور ہیں تھوڑے سے تو میری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ان کو میں یہی مشکرہ دوں آپ کم از کم جو بھی آپ کے پاس اویلیبل فریگرنس آئل ہے جس بھی ڈیزائنر کی ٹائپ کا وہ ہے آپ کے پاس امپریشن ہے آپ اس کا کوشش کیجئے کہ اس کے نوٹس کا پروفائل جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے تاکہ آپ اپنے کسٹمر کو بتا بھی سکیں اور آپ اپنے کسٹمر کی جو چوئیس ہے جو اس کی فریگرنس کی پریفرنس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اور اس کو سجیسٹ کر سکیں ریکمینڈ کر سکیں کوئی چیز کیونکہ دیکھئے جی بہت سارے کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ دیکھئے بات تو خوشبو کی ہے خوشبو تو تمام ہی اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہم کسی بھی خوشبو کو برا نہیں کہہ سکتے بات آجاتی ہے پسند اور ناپسند کے اوپر تو اس کے لیے پھر جب وہ ہم پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم کچھ کوئیسنز کر کے تھوڑا سا آئیڈیا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیسیکلی جو چوائیس ہے وہ کس ٹائپ کی ہے ان کو کس ٹائپ کے نوٹس والی فریگرنس ہم ریکمینڈ کریں سجیسٹ کریں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی جو اویلیبل کولیکشن ہوتی ہے فریگرنس آئلز کی ان کا ہمیں نوٹس کا پروفائل جو ہے وہ اچھے طریقے سے پتا ہونا چاہیے تو اس کے لیے آلدو کے آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ بہت سارے جو ہے پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کو ہر ایک کو جا کے دیزائنر پرفیوم میں سے ان کی آپ نکال بھی سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چلیے میں کیونکہ اپنا اس کو ایک فرض سمجھتے ہوئے اور آپ کے ساتھ جس طرح سے میں نے کیا تھا کہ جو بھی نولیج میرے پاس ہوگا وہ انشاءاللہ میں آپ تک جو ہے وہ ہو جاؤں گا اسی ایک کہلیجئے وعدے کی خاطر میں آپ کے سامنے جو بھی میرے پاس کلیکشنز اویلیبل ہوں گی ان کو ہم بہت دیٹیل میں جا کے دیکھیں گے تاکہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو یاد رہے گا پھر یہ ہے کہ آپ جب خود سے جب وہ ایک کہلیجئے کہ پیکٹیکلی اس چیز کو جب سیل کر رہے ہوں گے ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے کچھ بھی تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوگا کہ یہ کس ٹائپ کا فریگرنس ہے آئل ہے یا امپریشن اس کا ہے تو چلیے جی آج ہم ڈائریکٹ اپنا جو سیشن ہے اس کو زیادہ اس طرف اس تمہید کی طرف تبلیل نہیں کرتے ہم آ جاتے ہیں اپنے ایکچوال جو ہمارا ایک ٹاپک ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں تو عزیز ویورز آج میں آپ کے سامنے جو چیز رکھوں گا وہ ہے ایک بڑا ہی فیمس برینڈ ہے ملٹی پرڈکٹ برینڈ ہے ٹام فورڈ اس کی میرے پاس کچھ فریگرنسز اس کی نہیں یہ میں درست کر دیتا ہوں دوبارہ سے کہیں آپ لوگ مجھے خلط نہ سمجھئے گا اس لیے میں دعا دیتا ہوں کہ یہ اس کمپنی کے میرے پاس آئلز آویلیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اس کمپنی کے بنائے ہوئے آئلز میرے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ اریجنل پرفیومز ہیں وہ اریجنل ڈیزائنر پرفیومز جو ٹام فورڈ گئے ہیں یہ ان کے انہی کی ٹائپ کے آئلز ہیں ٹھیک ہے جی یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ اسی ٹائپ کے اس کا جو پرفیوم ہے ڈیزائنر اسی ٹائپ کا ہمارے پاس جو ہے آئل ہے تو کوالیٹی وائز یہ اچھا ہے پریمیم ڈیولیکس گریڈ کوالیٹی کا ہے لیکن میں اس کو اریجنل نہیں کہوں گا اریجنل کا ورڈ نہیں یوز کروں گا کہ یہ اریجنل ہی میرے پاس ٹام فورڈ کا آئل ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیز تو کلیر ہوگی آپ تمام احباب کو تو جنابے والا ہم بات کریں گے آج ٹام فورڈ فریگرنسز میں سے چند جو کہ میرے پاس ایویلیبل فریگرنس آئلز ہیں ان کے اوپر تو ٹام فورڈ جو ہے جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے شروع میں ان کا کلیبریشن تھا گوچی کے ساتھ بیک این ایٹیز اس نے پھر اس کو جو ہے وہ ختم کیا اور اس کے بعد اپنے ایک برینڈ کے ساتھ اس نے اپنا وقت کام شروع کیا اس وقت یہ لوگ جو ان سے تھے یہ جنابے والا ٹام فورڈ جو ہے وہ کلوڈنگ میں تھا مینز ویئر میں تھا ویمنز ویئر میں آئے اس کے بعد گلاسز میں آگئے پھر کاسمیٹکس کی طرف آگئے کاسمیٹکس میں ان کے پاس ایک بڑی رینج تھی فرگرنسز کی اور لپسٹکس اور یہ ملٹی کہ لیجئے کہ کاسمیٹکس پروڈکس میں تو ہمارا جو دومین ہے وہ فرگرنسز کا ہے تو ہم اسی لیے اسی پر بات کریں گے ٹام فورڈ کی فرگرنسز کے اوپر دیکھیں جی ٹام فورڈ کے اسی بھی اگر آپ خوشبو کو اٹھا لیجئے ڈیزائنر پرفیوم کو اٹھا لیجئے تو میرا خیال ہے کہ سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں کو اس کے پرفیوم پسند آئیں گے اگر ہمارے پاس ایک پاپولیشن ہو ہم اس میں ٹام فورڈ بات کریں تو سیونٹی فائی پرسنٹ ہماری پاپولیشن میں سے ان لوگوں کو یہ پرفیوم لازمی پسند آئیں گے تو اس لیے ایک بہت بڑا نام ہے اور ظاہری سی بات ہے ان کی جو پرفیومرز ہیں جنہوں نے وہ ڈیویلپمنٹ کی جنہوں نے وہ نوٹس بنائے جنہوں نے ڈیزائن کی ان کی ایک بہت بڑی ایفرڈ ہے تو آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ان میں جو اس کا موسٹ فیمس آتا ہے وہ آتا ہے جی ٹام فورڈ کا اود ووڈ ٹھیک ہے وہ ایک ڈیزائنر پرفیوم ہے اس کے جو نوٹس ہیں اس کے جو مین ایک آرڈز ہیں بلکل اسی ٹائپ کا اسی قسم کا ہمارے پاس بھی ٹام فورڈ اود ووڈ انٹینس ٹائپ کا آئل اویلیبل ہے کنسنٹریٹڈ فارم میں کنسنٹریٹڈ فیگرینس آئل اویلیبل ہے اور ساتھ ہی ہمارے پاس جناب موجود ہے ٹام فورڈ کا اود ووڈ ٹھیک ہے اب یہ دو ورجنز ہیں ٹھیک ہے ٹام فورڈ نے دو ورجنز نکالے اود ووڈ میں ایک اود ووڈ انٹینس کر دیا اور ایک اود ووڈ سیمپل آپ دونوں کو ہی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ والا بہت اچھا ہے اور یہ والا اچھا نہیں ہے یا یہ والا بہت اچھا ہے یہ والا اچھا نہیں ہے یہ ایک وہی بات چوائسز اور آپ کی اپنی پریفرنس کی بات ہے یہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ بہترین قسم کے فریگرنس ہیں اور ٹام فورڈ نے جو بنایا تھا ہمارے جس کے ساتھ ہم نے جس کمپنی سے ہم نے امپورٹ کیا یہ اسی کی کاپی ہے اسی آئیل کو اس نے کاپی کیا ہے تو یہ ہے جی ٹام فورڈ کا اود وڈ انٹینس اسی ٹائپ کا آئیل ہے کنسنٹرینس دوسری بات جناب یہ ہے ہمارے پاس ٹام فورڈ کا اود وڈ ٹائپ کا کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئل انتہائی شاندار انتہائی بہترین اور جس کو کہہ لینے کے ماسٹر پیسز ٹام فورڈ نے ماسٹر پیسز ڈیویلپ کیے اور ہماری جس کمپنی نے ہمیں یہ کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئل پروائیڈ دیئے اس نے بھی انہی ماسٹر پیسز کے ہی نوٹس کے اوپر یہ فارمولیٹ کر کے کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئل بنا دیئے بہترین جس کو کہہ لینے کے بہترین اور اس میں وہی بات کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں یہ بہت اچھا ہمارے پاس یہ جتنے بھی آئلز آویلیبل ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیزائنر پرکیوم جو اوریجنل ڈیزائنر پرکیوم ہے اس کے میچنگ میں یہ ملے گا نائنٹی فائی پرسنٹ سیملر نوٹس ہوں گے آپ کو بہت بہترین اور شاندار قسم کے وہ فیل ہوں گے نوٹس اگلی ہمارے پاس جناب بہت شاندار جو انہوں نے رانپورڈ میں بنایا اسی ٹائپ کا ٹوبیکو اوڈ یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے آپ اس کی وسکوسٹی چیک کیجئے یہ بہت وسکوسٹی اور بہت کمال کا ہے مارکیٹ میں ایزیلی آپ کو مل بھی جائے گا لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ شاید یہ صرف میرے پاس ہی ایسا ہے لیکن ابھی تک ہمیں کسٹمرز کو جو فیڈ بیک آتا ہے یہ بہت ہی شاندار آئل ہے لاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور وہی بات اگین کہ جو ٹوم فورڈ نے منایا ہے تو بیکو اس ٹائپ کا یہ آئل ہے کنسنٹریٹڈ فریگرنس آئل ہے اس ٹائپ کا ہے لیکن اوریجنل ڈیزائنر پرسیوم کے ساتھ پائنٹی فائی پرسنٹ میچنگ میں ہے لاسٹنگ بھی اچھی ہیں تمام کی تمام پروڈکٹس جو ہیں ان کی لاسٹنگ بھی بہت اچھی ہے پروڈیکشن بھی بہت اچھی ہے اور سب سے بڑھے ترکی نوٹس میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جو لاسٹنگ ہوتی ہے وہ ایک پرفیومر کے جرنی میں ہمیشہ سے سیکنڈری ایک فیکٹر ہوتی ہے موسیقی موسیقی موسیقا 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 ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن ان کو ملتا رہے اور جو جب بھی ان کو موقع ملے تو اس کو ویڈیو کو بھی دیکھ ملے پسند آئے تو لائک کرنے اور کوشش کریں کہ اس کو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اپنے سرکل میں تاکہ باتیوں تک بھی کچھ تھوڑا بہت جو سیکھنے سکھانے کا ہے موقع وہ بھی ان پر پہن جائے اور اگر کوئی میری تصحیح کرنا جائے کوئی معلومات مزید لینا چاہیں تو کمیش کے ذریعے سے بتا دیجئے گا خوشبو کو لازمی لگایا کریں دیکھیں جی خوشبو کے لگانے سے ایک پر یہ ہوتا ہے کہ آپ شخصیت جو ہے نا وہ منفرد ہو جائے آپ جنہاں بیٹھتے ہیں اکتے ہیں اس سرکل میں آپ کا ایک جو ہے نا وہ ایک پہچان مل جاتی ہے دوسری بات یہ کہ خوشبو کو ہمیشہ اس نیت سے لگائیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی سنت مبارکہ ہے